بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب بڑی اہم خبریں اور آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے دو بڑے سطیفے اب تیسرا سطیفہ بھی آنے والا ہے عمران خان کا بڑا چیلنج جو عمران خان انڈر سکسٹین ٹیم کے نام کیا کیا وجہ ہو یہ خان کو جیل سے پیغام جاری کرنا پڑا اور میں نے بڑا سبر کیا رگڑہ نہ لگاؤں لیکن اب خان کے بیان کے بعد اور جو آج کا علم بھی آئے اب رگڑہ لازمی ہیں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی بلے کے خلاف دائر اپیل جو ہے واپس کر کے دوبارہ منظور بھی کی مریم نواز اور نامعلوم لوگوں کی الیکشن کمیشن سمیت کازی فائز سے گھنٹوں کی گفتو شنید کے بعد پہلا بڑا سطیفہ جسٹس اجازہ علیہ السن کا اور اب جسٹس جیہیہ افریدی کی بھی باری ہے کل سماعت ہوگی تین رکنی بینچ کرے گا جسٹس علی محمد مظر اور مسرط حلالی ہوں گے اس کا حصہ ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی خواہشات تھیں آپ کو پتا ہے نون لیگ نے جو ساری باتیں کی تھی دوہزار تیس کا جو منصوبہ الیکشن کو منصوب کرانے کا وہ بھی دوہزار تیس تک معاملات جو ہیں آج گیانہ بجے تک رات فائنل ہوں گے اور چونہ جنوری کو تحریک انصاف کا پہلا جلسہ اور آج رات گیانہ بجے تک ٹکٹ فائنل کرنے کا معاملہ آئی ایم ایف کا بڑا اجلاس یہ بھی رات گیانہ بجے تک معلوم ہوگا کہ کیا معاملہ کس طرف جاتا ہے نواز شیف کے بائیکارٹ کی بڑی وجہ بلاول زرداری کا نام بھی طاقتور بندہ اس کے پیچھے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کا جو کیس ہے وہ دو رکنی بینچ سنے گا کل اور جو پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جوڈیشل کانسل کا اجلاس تھا تمام فرمایشیں پوری کر دی گئیں سوابی میں تحریک انصاف کے رہنما شہید ہوئے اور مراد سعید کے والد میدان میں آگے خیبر پختونخواہ کی عوام اس پر خوش ہوگی اور عبداللہ ممتاز کحلو کون ہے اس کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی میں تھوڑا سا بات کروں گا پشاور ہائی کورٹ نے بتا دیا ان کے ساتھ کتنا دباؤ بلے کے نشان پر چلتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ استحقام پارٹی علیم خان ان اور جانگیر ترین آؤٹ یہ بڑا معاملہ ہے نون لی کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ پر جانگیر ترین کو کیوں آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کی آبائی نشست پر بھی اپنا امیدوار کھڑا کر رہے ہیں جبکہ علیم خان کے لیے ہٹا رہے ہیں اور بے بسی کا علم دیکھے جانگیر ترین کا کہہ صوبائی اور قومی دونوں پر گھڑا ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون نے خاور مانیکہ کے بھائی احمد رزا مانیکہ کو بھی ٹکٹ دے دیا اندازہ کریں کہ یہ لوگ کمپین چلاتے رہے مانیکہ خاندان کے نام پر لیکن پاک پتن میں نون لیگ جب غواب رائے بیان خاور مانیکہ کا آیا اب اس کے بھائی کو بھی ٹکٹ بلکل اسی طرح اس طرح فراغ گوگی کے سسر کو بھی مسلم لیگن کا ٹکٹ دیا گیا لیکن سب سے پہلے جو اہم معاملہ میں نے آپ کو تین دن پہلے بھی ججز کی بغاوت کے حوالے سے وی لوگ میں بار بار خبردار کیا یہ ججز ہو کہہ رہے ہیں ہم پی سیو کے ججز لائیں گے مارشلال لگائیں گے امرجنسی لگائیں گے میرے عزیز ہم بطن آئیں گے اگر ہماری بات نہ مانی کاضی فائز کو تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ ہے لیکن باقی ججز کو ایک ایک کر کے راستے سے ہٹانا ہے جسٹس اجازوالحسن کا استیفہ سلسلے کی بڑی کڑی ہے یاد رکھیں یہ جسٹس اجازوالحسن اکتوبر دوزار چوبیس میں پاکستان کے چیف جسٹس بننے جا رہے تھے لیکن جس طرح انہیں ہٹایا گیا تاکہ ججز کوئی بغاوت نہ کر سکیں میرے عزیز ہم اتنوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے معاشی امرجنسی کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے اور الیکشن کو منسوق کرنا بلہ نہ دینا یہ تمام جب کھلوار ہو آئین کا تو یہ ججز بیچ میں موجود نہ ہو دونوں ججز ان راستے سے ہٹائے حالات اس نہ جب آپ پہنچ چکے ان کے پاس راستہ موجود نہیں ہے آگے کنواں پیچھے کھائی تیسرا استیفہ بھی آپ کو آتا ہوا نظر آئے گا جلدی قاضی فائز کے کنٹرول میں بہت سی چیزیں ہیں لیکن جو لوگ مخالفت میں ہیں غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں ہونے دے رہے انہیں ہٹانا ضروری ہے کل کا معاملہ بڑا اہم ہے بلے کا معاملہ جو ہے قاضی صاحب کمپرومائز جائے جائے آپ کو پتا ہے عدالتوں میں یہ جس طرح وقلا کے ساتھ بات کرتے ہیں مطلب ان کا پلان منصوبہ ہوتا ہے کہ انہیں دبا لیا جائے نفسیاتی طور پر اب ان کو ججز کی ساتھ بھی یہی کوشش انہوں نے کی اب نگران حکومت کے جو سب سے بڑا معاملہ دوزار چوبیس کا بجٹ بنانے کے لئے بجٹ سازی شروع ہوگی مختلف اداروں سے انہیں آئندہ مالی سال کی تجاویز مانگ لی اب اس بات کو اب معاملی نے سمجھے کیونکہ بجٹ سے سارا معاملہ پاکستان میں چلتا ہے نگران حکومت پاکستان کی قانون کے مطابق انیس سیترہ تر اور الیکشن ایکٹ ہے دوزار سترہ اس کے مطابق الیکشن کروانے آتی ہے یہ نیشنل اکنومک کانسل جو وزیراعظم کی صدارت میں بجٹ بنانے میں ویسے بھی زیادہ زیادہ بارہ سے سترہ دن لگتے ہیں بیس ہوتی ہے اس کے بعد اور جون کے آخری ہفتے میں بنتا ہے لیکن نگران جو الیکشن کے لئے آئے اور صرف اور صرف الیکشن کے لئے ان کا سب سے بڑا معاملہ الیکشن کروانا لیکن انہوں نے اپنی ناجائز مدت میں اضافہ کیا پنجاب خیبر پختون ہوا کہ الیکشن نہیں کروائے اور اب یہ الیکشن ٹالنے کے چکر میں پڑ چکے ہیں اور معاملہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جڑا ہوا ابھی جو خبریں آ رہی ہیں آئی ایم ایف انہیں ستر کروڑ ڈالر دے دے گا اور یہ رقم اداعی کی ہونے کے فوران بعد یہ الیکشن سے واپسی کی اپنی واردار ڈالنا شروع کر دیں گے اس کا دوسرا بڑا ثبوت دیکھیں پشاور ہائی کورٹ نے بقاعدہ طور پر انتخابی نشان کا فیصلہ تحریک انصاء کے حق میں دیا لیکن الیکشن کمیشن چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد بھی انتخابی نشان اپنی ویب سائٹ پر نہیں لگا رہا وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے بیلٹ پیپر چھاپنے کے امیدواروں کے ٹکٹ کے نوٹس کا بھی بہت ٹائم کام ہے ان کے پاس یہ سپریم کورٹ میں درخواست میں ڈائری نمبر لگوا آگئے سپریم کورٹ نے پہلے اعتراضات کر کے واپس کیا لیکن جب مریم نواز نامعلوم لوگوں کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد پھر سارے معاملات آجاب کے سامنے آگئے اجازوالحسن صاحب کا استیفہ بھی اس کی ایک کڑی ہے اور بلے کا نشان دیکھے کر نہ ہوا تو پندرہ جنویتہ کلیکشن کے انتخابات جو الارٹ کرنے ہیں اس میں سب سے بڑا معاملہ شروع ہوگا ان کا اصل مقصد کیا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس کوئی نشان موجود نہ ہو یہ لوگ مولانا شیرانی کی جماعت کے نشان پر بھی الیکشن نہ لڑ سکیں خیمے کے نشان پر بھی نہ لڑ سکیں بلکہ جو مخصوص نشستوں کا کوٹ ہے اس سے بھی محروم ہو جائیں اور آئی ایم ایف کے ستر کرول ڈالر بھی مل جائیں اور بلہ بھی بیلٹ پیپر پڑنا ہو الیکشن کمیشن نے بقاعدہ طور پر پارٹی بن کر اس فیصلے کو چیلنج کی عام طور پر دیکھیں سیاسی جماعتیں اس طرح کے کانٹیسٹ کرتی ہیں لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ الیکشن کمیشن اور یہ سپریم کورٹ کے جو معاملات ابھی دکھ لوگوں کو سمجھ نیاری ہو کے آرہے ہیں الیکشن کمیشن تاریخ انصاف کو بلے کا نشان کا سرٹیفکیٹ نہیں جاری کر رہا مرتضا سولنگی دو دن میں تین مرتبہ الیکشن کمیشن کے دفتر جات چکا اور پھر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا انہیں صرف انتظار ہے ستر کروڑ ڈالر کا اور حالت ان کی وہ یہ اسکول جانے والے بچے کو گسیڑ گسیڑ کر ماں باپ لے کے جا رہے ہیں اسی طرح نے گسیڑ گسیڑ کر خان الیکشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور دیکھیں تاریخ میں انہیں لیول پلائنگ فیلڈ کے نام پہ جو نواز شریف اور ان کے خاندان کو جو سہولتیں ملی وہ آپ سوچ نہیں سکتے ہائی کمیشنر لندن سے سی آف کر کے یا لاہور میں آر پیو نے سلوٹ مارا انتظامیہ کی مشینری کی مدد سے وائد جلسہ انہوں نے تین مہینے میں ایک کیا اور سات منٹ میں تمام عدالتی کیسز ختم تمام نائب کے ریفرنس ختم توشہ خانہ کی گاڑیوں میں سرکاری گاڑیوں میں پروٹو کورڈ پر گھوماتے پھراتے تمام معاملات ختم اور اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو یہ نواز شریف کے ساتھ وہی لندن معاہدے کے تحت عمران خان کو جیل میں ڈالا اسے ناہل کیا اس کی پارٹی تباہ کی اس کے تیس بڑے امیدواروں کے کاغذات ابھی تک منظور نہیں ہوئے خان کے کاغذات مصرد کر رہے ہیں خان کے اپنے کاغذات یہ جان بوجھ کرتے ہیں جنوری کی آخری تاریخ ہے ورنہ سپریم کورٹ میں معاملہ جانا تھا اور ادھر سے عمران خان کیا کہہ رہا ہے میری انڈر سکسٹین ٹیم کھیل رہے ہیں میں اس ٹیم سے بھی جیت کے دکھاؤں گا نشان بھی لے لو امیدوار بھی لے لو جو دل میں آتا ہے کر لو اور یہ جو دل میں آرہا کر رہے ہیں عوام بھی کہہ رہے ہیں پھر ہمارے دل میں جو ہے گا ہم بھی وہی کریں گے اس سے ڈریں الیکشن کمیشن کو صاف کہہ رہے ہیں کہ تم فکر نہ کرو قاضی ہے سپریم کورٹ میں جوڈیشل ریفرنس ابھی جو ایک جج کا صریفہ ہے دوسرے کا آیا خان کی نیلی کا کیس نہیں لگا رہے اور کیس لاہور میں دیکھیں ہائی کورٹ میں کل سمات میں ہے جن لوگوں کو یہ ہٹا نہیں سکتے انہیں راستے سے ہی ہٹا رہے ہیں جیسے سوابی میں زلی رہنما شاہ خالد انہوں نے تحریک انصاف کا شہید کر دیا ابھی اور مزید پار داتے کریں گے اغوات تشدد آج بھی جاری ہے عبد الممتاز کالو وہ ایک ممتاز بیریسٹر بیرون مول سے الیکشن لڑنے آئے ائرپورٹ سے اٹھایا زبردستی ویڈیو بھی دلوالی اسے بیان لے لیا ابھی تو اکثر یہاں نہیں کیا عمجد نیازی خود کی رفتاروں نے پیش ہے لیکن ابھی آئی سیو میں موز زندگی کشم کشمے لگا ہوئے یہ سب کچھ کر لینے کی باوجود الیکشن میں جانے کو تیار نہیں ایک تو اس کی بڑی وجہ دیکھیں نون لی کا وارڈ بنگ ختم ہو چکا ہے دوسرا اسٹیبلشمنٹ میں دو طاقتوار لوگ ہیں ایک کی ساری حمایت بلاول ذرداری کے ساتھ دو طاقتوار ہے اور امریکہ کی خواہش بھی بلاول ذرداری پر ترجیحات ہیں اب نواز شیف کے یہ مسئلہ بن چکا ہے اب جو دوسرا طاقتوار شخص ہیں وہ سمجھتا ہے کہ معیشت میں رکاوٹ چکے نواز شیف کے ہٹانے سے ہوئی اسے واپس لانا ضروری ہے اور آج عمران خان نے اسی بات پر چیلنج کیا کہ میں صرف کارکنوں کو ووٹ دوں گا اور میری انڈر سکسٹین ٹیم تمہیں ہرائے گی لیڈرشپ میں سے تین میں سے دو بڑے بندے انہیں فوات چودری ایسا دمر اٹھا دیا جو تاریخ میں نہیں ہوا عمران خان کہہ رہے کہ مجھے کہتے کہ غلام بنو ورنہ تیس سیٹوں تک محدود کریں گے خاموش ہو کے بیٹھ جو جنرل باجوہ نے بار بار کہا درجیم چین کا ذکر نہ کرو آج جو عمران خان نے ایک اور بڑی عیم بات کی ایک شخص نے کالم لکھا اور اس نے کہا جی جیل میں عمران خان رو پڑا ویڈیو بھی اس نے بنائی عمران خان نے کہا پہلے میں ہاتھ کھڑا کر دیتا اگر میں یہاں جان کی بازی لگا کے بیٹھا ہوں تم دو کوڑی کے لوگوں کو فضول باتیں کیونکہ یہ غلام ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں اور خان غلامی کو موت کو غلامی سے بہتر سمجھتا ہے یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے عمران خان تحریک انصاف بار بار ہوئی بات کرتے ہیں اور یہ سیلئے وہ ان کو ہٹا رہے ہیں نواز شیر توشہ خانہ کے کیسز میں بلٹ روف گاڑیوں میں جبکہ توشہ خانہ کے قانون میں ہی نہیں گاڑی لے کے جا سکے زرداری تین تین گاڑیاں پھڑکا گیا لیکن کوئی پوچھنے کو تیار نہیں لیکن چونکہ خان غلام نہیں ہے وہ آزاد ہے یہ لوگ غلام ہیں خان کہہ رہا تھا الیکشن سے روکا سپریم کورٹ جاؤں گا انہوں نے سپریم کورٹ میں باردار ڈال دی اور یہ رونے والی بات پہ دیکھیں میں جواب نہ دیتا لیکن اب چونکہ خان کو تو بولنے نہیں دیتے ہمیں تو بولنے دیتے ہیں سانڈے کا تیل بیجتے بیجتے مردانہ گولیاں بیجتے بیجتے آپ کو جلد یہ لوگ آپ پارا کی مارکٹ میں سے چادر بچھا کے لوگوں کو گزرتے وہ ان کے مردانہ مسلس کی مالش کرتے وہ نظر آئیں گے مطلب یہ پتھے پتھے جو اکڑ جاتے ہیں پتھوں کے مسلس کی بات کروں یہ جاوید چودری صاحب جو ہے ماف کیجئے کہ عمران خان کو چنگیز خان سے ملا رہا ہے اپنے کالم خود کو تاریخ کا استاد کہتے ہیں ان سے پوچھے چنگیز خان کو تم نے خان سے ملایا تمہارے جو بادشاہ ہیں چنگیز خان اس نے کہا لنگر خانے بنائے پناہ گائیں بنائی بوکھانہ سویا بنائے اسلامی تعلیمات کو عام کیا قرآن کی تعلیمات کو عام کیا رحمت اللہ علمین سے کمیٹیا بنائی مدینہ لنگے پاؤں جوتے جاتا رہا قوام متحدہ اسلام کا مقدمہ لڑتا رہا اب کس طرح آپ اپنے آپ کو کلم نویس بناتے ہیں حقیقی معنیمت تو وہ توائف بیتتے رہے یقین کے لئے کم از کم دھندا کرتی ہے کھل کے کرتی ہے منافقت نہیں کرتی کلم تو ان کے بکنے کے لئے تیار ہے ہر وقت اور اتنا سستہ خان مضبوط آس حاب کا مالک ہے پوری دنیا میں ویڈیو موجود ہے جب رینجز شیشے توڑ رہے تھے انسان کی فطر ہے دیکھیں فساد ہو تو آپ کے سامنے وہ بچاتا ہے اپنے آپ خان کا اتمنان آپ کو وہ موہ پہ ہاتھ رکھے ایسے آرام سے دیکھ رہے جیسے کیچڑ میں کمل کا پھول بندوقوں کے سائے میں یزیدیت کی انتہا میں وہ اتمنان اور سکون سے بیٹھا ہوا تھا جس شخص کے دل میں رب کا خوف ہو ایک دفعہ زلزلہ بھی آیا تھا جب خان وزیراعظم تھا سب بھاگ گئے خان وہیں بیٹھا رہا یہ نواز شریف نہیں ہے یہ تسوے بہتارہ خان کے ساٹھ سالہ پرانے دوست میرے پروگام میں آپ نے سن لیا وہ کہتے ہیں خان کو رونا نہیں آتا رولانا آتا ہے دوست کو بھی اور دشمن کو بھی دشمن کو خوف سے ابھی الیکشن کے خوف سے جس طرح رہے ہیں اور اس کے چہنے والے اس کی محبت میں اس کے پیار میں اس کے عشق میں اس کی تصویر نظر آتی ہے روتنے ہیں لوگ چودری صاحب کو بڑی عورتیں نوجوان بچے بزرگ کڑی الجوان بڑی بڑی مونچھوڑی والے باروب شخصیات با خدا ویڈیو سوشل ویڈیو پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی خان کے گرنے پر روئے خان کو گولیاں لگی رو فریادنے کر کے رو رہے تھے جب یہ مورخ لکھے گا نا تاریخ تو آنسوں کا ذکر آئے گا تو قوم کے آنسوں کے خان کے نہیں جیل میں وہ ہے روندو یہاں وکٹے اکھاڑ کے بھاگ رہے ہیں میں بتاتا ہوں خان کب روئے گا خان تب روئے گا جب عمردار کی والدہ کے گربان میں ہاتھ ڈالا وہ تب رویا ہے ملنگ زلشاہ کے جسم کی ستائیس ہڈیاں توڑنے پر وہ تب رویا تھا ننے حماد فاروق کو جب اسپتال سے زبردستی نکالا اس کے اکھڑتی ہوئی سانسوں کو یاد کر کے رویا بغیر چادنوں کے خواتین پر جو زلم کر رہے ہیں اس پر روئے گا یہ قوم اس کی دکتی رگ ہے اس رگ کو دباؤ کے تو وہ روئے گا وہ تمہاری جیلوں سے نہیں روتا نہ بچوں سے بات کرنے پر وہ تو جیت چکے انڈر سکسٹین کی ٹیم انشاءاللہ ہرائے گی تمہیں خان بزدل نہیں ہے جتنے مرضی کیسز ڈال لیں وہ ان کیسز سے نہیں ڈرتا کیونکہ وہ جھوٹا نہیں ہے ابھی جو زمین القادر ٹرسٹ کی ڈالی شوکت خان ہم کی بھی ڈال دیں وہ تو عربوں کی زمین ہے خان کی ملکیت نہیں ہے وہ بھی اس کا تو ایک روپیہ بھی نہیں ہے اس میں یہ ٹرسٹی ہیں لیکن گرفتاریاں ڈالتے جائیں ابھی دیکھیں عمران خان نے جو بڑا اہم بیان ٹکٹ کے معاملے میں دیا جو لوگ ٹکٹ مانگے ہیں جنہاں ملا تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس نظام اور سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لئے انہیں خان کا ساتھ دینا ہوگا یہاں بہت سے لوگوں کی حقیقت سامنے کیونکہ آج جاتا ٹکٹوں کا اعلان ہے بیرسو گورنے کا ہماری مشاورت کپلیٹ ہوگی ہے ٹکٹ خان نے کہا صرف کارکنوں کو دیں گے بس مشاورت مکمل کر کے تمام امیدوار ریٹرننگ افسران پر کالی اپ پرسو ٹکٹ جمع کریں اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے یقین کریں ہر الیکشن میں مشکل ایک ایک ہلکے سے چار چار امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے اب پچانوے فیصد کے کاغذات منظور ہوگئے اب اگر عمران خان باہر ہوتا جیل میں نہ ہوتا پھر تو یہ کام اتنا مشکل نہ ہوتا مشکل تو پھر بھی تھا لیکن اتنا نہیں اب چونکہ کاغذات واپس لینے پر جو راضی نہیں ہوں گے آزاد لڑنے کی کوشش کریں گے بورٹ تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے یا مخالف پارٹنے ہیں کاغذات واپس نہ لو مالو دولت پکڑو کھل کر بڑی دنیا آئے گیا لیکن دیکھ لیں نتیجہ فیصل آباد میں دس سیٹوں کا سروی آیا انے پچانوے سے لے کر ایک سو تین تک دس کی دس نشستیں فیصل آباد میں تحریک انصاف باون اٹھالیس سنتالیس اٹھاون اکسٹھ باسٹھ ہر سیٹ پر تحریک انصاف آگئے اب ان کی مہم بھی شروع ہو چکی ہے اور فیصل آباد میں علی افضل سائی نے الیکشن کمپین بھی شروع کی وہاں نون لی کے جو چودری عابد ہیں شاید وہ ٹکٹ واپس کر دیا اس نے معاملہ وان سائیڈڈ ہے اور ایک وقار زکا کو اب یہ لارہے ہیں جماعت ٹکنالوجی مومنٹ الیکشن کمیشن میں بلے کے نشان پر اندازہ کنے اور دوسری طرح استحقام پارٹی نون لی سے سیٹ اڈجسمنٹ کے بغیر لڑنے پر تیار نہیں نام استحقام رکھا ہوئے شیخ اپورا میں اڈجسمنٹ نے ہوئی وہاں امیدوارہ لڑنے سے انکار کر دیا اور دیکھیں جو اہم بات میں کرنا چاہتا ہو دباؤ دباؤ میں نے کرنا تھا شروع بھول گیا میں وہ یہ اٹلی کے سیسلین مافیا جو جڈجز کو اڑا رہی ہے یہ ہٹا رہی ہے مجبور کر رہی ہے نامعلوم لوگوں سے ملاقات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی مظاہر نکوی کا عوضہ کھا گی جنرل رنی پھر اب اجازالحسن کو میدان سے فارق کیا مصطافی کیا اب قاضی نے جوڈیشل کونسل میں وہی طریقہ اپنایا جڈجز کے ساتھ جس طرح وہ وقلا کو زلیل کر کے اپنی دالت میں لاتا تھا اب اجازالحسن صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا گیا قاضی فائز کا یہ سادہ طریقہ واردات ہے مرے ہوئے جنرلوں کے گلے پکڑ لو اور حاضر سروس کے پیر پکڑ لو چوروں کا راج پورا کر دیں بس ایسے میں دباؤ میں نے آپ کو پتایا ہے یہ دباؤ کی بات ہی پشاور کے چیف جسٹس تا کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں بلے کہ کیس میں شدید دباؤ تھا خود چیف جسٹس ابراہیم خان بتا رہے ہیں کہ ہمیں بغیر کسی گناہ کے دھمکیاں دے رہے ہیں ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں نہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی بننا ہے نگران وزیر اللہ زیادہ زیادہ کیا بن سکتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر جتنا دباؤ ہے اور شیکین کر رہے ہیں ابھی تو انہوں نے کچھ بتایا ہی نہیں کیا کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے ان وارداتیں اور باقی ججز کے ساتھ یہ ملک کے سب سے بڑے عوضے پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ یہ سنوں کے ذرا سوچیں عوام کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہوں اور وجہ کہ کیوں ابراہیم خان انصاف کے ساتھ کھڑا ہے وہ کہتا ہے پولیس کسی کو گرفتار کرنا چاہے لیکن میری عدالت سے نہیں ہے میری بیزتی ہے کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا نو میں ہی قانون کے مطابق کریں جو کرنا ہے عدالت میں آئیں میں بھی قانون کے مطابق انصاف دوں گا اب یہ بہت بڑا بیان ہے کاش قاضی فائز بھی تھوڑی سی شرم کر لیں دیکھیں میں کیوں کہہ رہا ہوں قاضی فائز تحریک انصاف کے وقلہ کو ہر بات میں کہتا ہے کہ تم سیاسی معاملہ بنا رہے ہیں آج الیکشن کمیشن کو یہ کہتا نہ کر گی انتخابی نشان کا معاملہ سیاسی معاملہ ہے انصاف کا معاملہ یہ سارا لیکن اس نے سیاسی کیوں لارہے ہو یہاں پٹیشن فوراں مقرر کر دی دو فون آئے دو گھنٹے بات ہوئی پہلے پٹیشن دائر نہیں کر رہا تھا کہتا تھا کہ پٹیشن اس میں اترازات تھے لیکن وہ جو ہی رابطہ ہوا اس کے بعد ساری پٹیشن کا معاملہ بھی سلج گیا اور نولک سچی نکلی نکلی کہ سچ کو ماننا چاہیے قاضی آئے گا سارے کام ہوں گے جوڈیشل کونسل کے جلاس میں استیفہ دینے والے ججز کے ساتھ اس نے کیا کیا کہ ساکم نصار جو ریٹائیڈ اس کے معاملہ بھی کہتا شروع کرے حالانکہ رول ہے کہ آپ نہیں کر سکتے مظاہر نکلی کی بیٹی کی فیز کا معاملہ اس نے رسید دکھا دی قاضی صاحب سے رسید مانگی تو زوجہ کو پیش کر دیا مریم نواز شیف کو رسید کی باری مریم کو پیش کر دیا مظاہر نکلی بیٹی نے رسید پیش کر دی اب یہی یہاں پر معاملہ ہے کل بارال پشاورہ آئی کورٹ میں بلے کا کیس سن رہی ہے دو رکنی اور نواز شیف کی فرمائش پر استیفہ تو آ چکے اب دیکھیں دو تین اور لوگوں کے استیفے بھی آنے والے ہیں اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس پر میں کوشش کروں گا انٹریویو میں بات کروں آج میرا انٹریویو شیرفزل صاحب سے لیکن وہ ایک پروگرام کی ریکارڈنگ میں ہے پتہ نہیں ابھی وہ اویلیبل ہوتے ہیں نہیں ان سے بھی بڑی اہم باتیں کرنی تھی اس کے علاوہ دو اور لوگ ہیں میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اس انٹریویو کے دوران جو ہے وہ یہ بہت سارے معاملات قانونی جو ظاہر ہے وہ بہتر انداز میں بیان کر سکتے ہیں ان کے سامنے رکھو اپنا خیال رکھیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ